سیدھو موسے والے ایک بار پھر سے لوٹ آیا جیہاں سات نومبر کو بلکور سنگھ سیدھو موسے والے کے والد نے اپنے چھوٹے بیٹے شوف دیپ کی پکچر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا یہ ہماری بھابناوں کو سمجھتا ہے اور ہمارے دکھی چیروں کو پڑتا ہے اور یہ ہماری آس ہے اور یہ ہماری امید ہے جو ایک بار پھر سے چھوٹے سیدھو موسے والے کی شکل میں بگوان نے ہمیں دی ہے پوری خبر کیا ہے سبسکرائب ریکویسٹ ہے نیو نیو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نیو نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سکے جیہاں جینز شرٹ اور پنک کلر کی پگڑی میں شوف دیپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے اور ان کا چیر اور مصومیت خوب بہت سیدھو موسے والے جیسے تھی کئی لوگوں نے بولا کہ لیجنز کبھی نہیں مرتے دیکھو ایک بار پھر سے لوٹ آیا ہے تو وہیں پہ ایک یوزر نے لکھا یہ تو بالکل اپنے بھائی کی کوروان کاپی ہے سیدھو موسے والے کے پیرنٹس کی بات کی جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا اس کے بعد آئی وی اف ٹریٹمنٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے بیٹے کا سواگت کیا تھا مارچ میں اب ان کا بچہ نو سال کا ہونے والا ہے جہاں یہ دونوں پیرنٹس بہت زیادہ دکھی رہتے تھے سیدھو موسے والے کی ڈیتھ کے بعد وہیں ان کے گھر میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے دستک دے دی ہے ویل آپ کو بتاتے چلے کہ انتیس مارچ کو جہاں سیدھو موسے والے کی ہتیہ کر دی گئی تھی وہیں اب ان کے وفات کے دو سال بعد سیدھو موسے والے کے والدین پھر سے پیرنٹس بنے تھے اور سیدھو کی ماں چرن کور نے اٹھاون سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے بچے کو جنم دیا تھا جہاں ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ سمجھا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اٹھاون سال کی عمر میں اور یہ انڈیا کے قانون کے خلاف بھی تھا لیکن اس کے باوجود اب سیدھو موسے والے کے والدین پھر سے پیرنٹس بن گیا گیا اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سیدھو موسے والے کا اصل نام شفدیف سیدھو موسے والا تھا اب اسی کے نام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام شفدیف سیدھو موسے والا رکھا ہے بیل آپ نے پیکچر دیکھی ہیں اور ویڈیو دیکھی آپ کو کیسی لگی آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور کنٹ سبسکر بیٹے کنو نیوز 24